موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اسلامباد ویوز اور میں ہوں آپ کا میذبان شوکت پر آچا چیرمن نیب کے متنادہ یا مبینہ ویڈیوز کے حوالے سے تنادہ آج تک جاری ہے پاکستان کی سیاسی جماعتیں اپنا اپنا پرسپیکٹیو بیان کر رہے ہیں سیول سوسائٹی اپنی بات کر رہی ہے اور خدا کی پناہ سوشل میڈیا پر تو ایک توفان آیا ہوئے عجیب عجیب طرح کے لطیفے شیئر کیے جا رہے ہیں جب سے نیب وجود میں آیا نیب کی کارکردگی پر نیب کے ادارہ مسلسل تنازات کا شکار رہا ہے لیکن کوئی بھی چیرمن نیب جو ماضی میں رہے وہ اس طرح کے تنازے کا شکار نہیں ہوا چیرمن نیب کا استیفہ مانگا جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود کہ ابھی تک کچھ پروب نہیں ہوا تحقیقات نہیں ہوئیں اسی طرح سے حکومت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ حکومت اس کے پیچھے ہے ابھی تک کچھ پروب نہیں ہوا کوئی تحقیقات نہیں ہوئیں اپوزیشن کے جو لوگ یہ کہتے تھے کہ الزامات ان پر پروب نہیں ہوئے وہ بے قصور ہیں تو وہ نیب چیئرمن کو یہ پرنسپل کی آزادی نہیں دے رہے کیا واقعی یہ اتنا گمبیر مسئلہ ہے بظاہر یہی نظر آ رہے کیونکہ آج تیسرا دن ہے آج صبح سے لے کر اب تک یہی بیانات چلتے رہے اور یہی موضوع زیر بحث رہا کیا اتصاب کا عمل اب آگے چل سکے گا کیونکہ چیئرمن نیب اگر اس تنادے کا شکار ہیں تو پھر ان کی اتھارٹی کہاں قائم رہے گی یا پھر جس طرح سے اپوزیشن کہتی ہے اور برملا کہہ رہی ہے کہ چونکہ چیئرمن نیب نے اپنی گدشتہ پریس کانفرنس میں حکومت کو بھی للکا رہا تھا تو پھر اس وجہ سے وہ اس تنادے کا شکار بنائے گئے اور اب اتصاب کا عمل بھی رک جائے گا کیونکہ اب تو اتصاب کے آنیات حکومتی بینچوں کی طرف جا رہے ہیں لیکن وزیر اعظم عمران خان نے کراچی میں گزشتہ روز جس طرح برملا کہا کہ نہیں میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا دیٹ مینز کہ اتصاب کا عمل نہیں رکے گا یہ ہمارے آج کے موضوعات ہیں مہمانوں کا میں تعرف کرا دیتا ہوں میرے ساتھ اسلامبادی سٹوڈیو میں موجود ہیں سینیٹر زاہد خان صاحب عوامی نیشنل پارٹی کے مرکدی رہنماں ہیں ترجمان ہیں بہت شکریہ آپ نے وقت دیا میرے دوسرے مہمان ہیں سینیٹر عباس خان آفریدی صاحب سابق وفاقی وزیر ہیں مسلم لیگ نون کے بہت بڑے لیڈر ہیں میاں نواز شریف کے دست راست ہیں میز بانوی بنتے ہیں ان کے بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ نے وقت دیا جناب صداقت علی عباسی صاحب رکن قومی اسیمبلی ہیں پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے اور پی ٹی آئی کے جو چند ترجمان ہیں ان میں ان کا شمار ہے بہت شکریہ عباسی صاحب آپ نے وقت دیا آج بھی اپوزیشن انسسٹ کر رہی ہے کہ اس سیکنڈل کے پیچھے حکومت ہے دیکھیں شکریہ پراہش صاحب جب ایک شیاسی کارکن اس چیز کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ کھڑیاں ملاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جو اس وقت یہ آپ نے پہلے جو اپنے اس میں کہا کہ نئے استعمال ہوا ہے نے بنائے گیا اس لیے کہ سیاسی مقاصد کے لیے جو پرونیو شرب نے بنایا تھا پہلے والا اعتصاب والا تھا وہ اس کا ان کے دور میں مسلمی کا لیکن اس کا اتنا حمیت نہیں ہی تھی ختم بھی ہو گیا اب وہ استعمال ہوا پرونیو شرب کے دور میں بھی سیاسی مقاصد کے لیے اب پھر بیچ میں توڑا سا رک گیا تھا ابھی موجودہ جو حکومت ہے یہ بھی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں اور یہ میرے خیال میں اس کے اپنا ضمیر اس وقت دن جا گیا کہ اس نے جو بات یہ جو چرمین نیب کا ہے کہ آپ جس سے جاوید اکبال صاحب کی اور اس کو یہ سمجھ آئی ہے کہ یہ جو میں کچھ کر رہا ہوں صرف حکومت کے کہنے پر کر رہا ہوں یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے اور مجھے بیلنس کرنا چاہیے یعنی دونوں سائد پہ دیکھیں چھوڑ تو ہر جگہ ہے اگر کرپشن آپ نے روکنا ہے تو وہ علیم خان پکڑے ہوئے تھے نا بیلنس تو پھر اس وقت ہو گیا تھا نا اگر بیلنس ہی کرنا تھا ایک علیم خان چھوڑ دے جی پیپل پارٹی تھی جو بھی جن کے اوپر وہ ہے یہ پھر دو سا شکوان کا نام نہیں لیا کس نیچر میں نے لیا نا میں نے تو نہیں لیا نا اب وہ ادھر کیسے گئی اس لے گئی کہ جو اس کے اوپر نیب کا کھیس ہے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں دیکھیں یہ اس ملک کے لیے ایک ناثور بنتا جا رہا ہے اور میں ایک جو کیا ناثور بنتا جا رہا ہے یہ یہ جو یہ صورتحال جس طریقے سے ہم آگے بڑھ رہے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت چاہی حکومت استعمال کرے چاہے وہ خود استعمال ہو کیونکہ اس وقت جس طرف ہم جرے آپ کی ملک کے اندر سیاسی افرات اپری ہے اور جب تک سیاسی آہ 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 سیاست کا استحقام نہیں ہوگا تو پھر آپ کی یہ ملک آپ جتنا مرضی کچھ کر لے نہ انویسمنٹ ہوگا نہ آپ کے معیش بہتر ہوگی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں یہ جس سے جاوید اقبال صاحب کو کہ ابھی وقت ہے بتاؤنا ورنہ پھر میاں نواز شریف کے طرح ہاتھ مروڑے گے لیکن وقت نہیں آئے گا سب کچھ اس کو پتا ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ عمران خان یا حکومت میں تو کیا ہوگا لیکن اس کو جو چیزیں ایجنسز کے پاسے وہ ملتی ہیں باقی آگے پھر وہ چلا لیتے ہیں اب اگر اس کی پاس یہ ساری چیزیں ہیں تو اس کو کل کر کے بات بتانا چاہیے کہ میرے اوپر یہ پریشر تھا یہ چیزی تھی اور اگر نہیں بتائے گا تو یہ یہ تو چلا جائے گا اس کے وہی حال ہوگا جس طرح ابھی میاں نواز شریف کی ہے کہ وہ جیل کے اندر بیٹا ہوا ہے یہی ہم نے دوہزار چودہ میں پتہ نہیں آپ میاں نواز شریف کو کس طرح اس کیس کے ساتھ آپ ملا رہے ہیں مجھے تمہیں جاریز بات کیا ہے میں اس لیے دیا ہے یہ جو پارلیمنٹ کے اوپر تو اسی طرح تو اس کی اوپر یہ سب کچھ ہوا نا اس کی اس کی رہ گیا ہے کیا لیکن آخر ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو پروگرامی حکومت کی ان کا یہ یہ کہ ابھی ڈپٹی چرمین لائے ہے یہ اس پہ اس پہ رکیے گا اس پہ رکیے گا عباس خان صاحب میں آپ کی طرف آنگا آپ نے بات ان کی سنی یہ بھی اپوزیشن میں ہیں یہ میاں صاحب کے بارے میں بھی باتیں کر گئے کہ میاں صاحب بھی پہلے بتا دیتے چیرمین نیب نے تو کھل کے بات کی نا چیرمین نیب نے بتایا انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا آدمی جو نیب زدہ ہو وہ حکومت میں نہیں رہنا چاہیے وہ تو اپنی بات کر رہے تھے لیکن ہم اچانک جمپ کر کے حکومت کو الزام دے دیں کہ نہیں کسی طرح سے حکومت اس میں ملوث ہے وہ ایک ریکٹ ہے اس کے خلاف بیالیس فورٹی ٹو یعنی فورٹی پلس ٹو بیالیس ایف آئی آر درج ہیں وہ بلیک میلرز ہیں وہ تو کسی کو بھی بلیک میل کر سکتے ہیں ہم کیوں خامخہ ادھر جمپ کر رہے ہیں ابھی تک تو تحقیقات ہی نہیں ہوں آپ نے بات اچھی کی ایک تو ہم کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات ہونی چاہیے اس میں دو رائے نہیں ہیں کہ یہ ایک پارلیمانی کمیٹی بن جائے اور اس میں یہ جو بات شروع ہوئی جہاں سے اور جہاں پہنچی تو اس کی تحقیقات ہو جانی چاہیے کہ اتصاب بھی اتصاب بھی پورا ہو جائے پتہ بھی چل جائے کہ کس نے کیا کیسے کیا اگر پی ایم آوز سے کس نے کیا اور بات لیکن اگر یہ آپ ایک چیز نوٹ کریں یہ سب شروع کیسے ہوا اور ادھر پہنچا کیسے آپ نے کہا کہ ہمارے نیپ کے چیرمین صاحب نے اس نے جس دن یہ حمد کی بولنے کی جس دن انہوں نے یہ کہا ٹی وی پہ آ کے پریس کانفرنس کی ساری میڈیا کو بلایا کہ جی اپوزیشن کہتی ہے کہ میں اتصاب ایک طرف کرتا ہوں لیکن اگر دوسری طرف کیس ہیں بابا ریوان کے فردوس آشکاوان کے آہ وارڈا صاحب کے پرویس خٹک کے ہیلیکافٹر کے اگر میں ان کو کلتا ہوں تو گورنمنٹ جاتی ہے اور مجھ میں بہت زیادہ دباؤ ہے کہ آپ اس کو نہ کھولیں یہ جس دن پھر بھی انہوں نے جرت کی بہت بڑی جرت کی پھر بھی جرت میں کہہ رہا ہوں اس جرت پہ پوری قوم کو ان کو شعباز دینا چاہیے لیکن اس جرت کے بعد جو سرکار نے ان کے ساتھ کیا نہیں سلام نہیں کر رہے تھے جرت کو کل جب آپ کی پارٹی کے خلاف ہو رہا تھا آپ اس وقت سلام نہیں کر رہے تھے جرت ہوئی بات کی اس کے بعد پھر ایک آدمی جو پرائیم منسٹر ہاؤس میں بیٹھا جو عمران خان صاحب کے الیکشن کمپین چلاتا ہے ان کا سارا کنٹرول اور وہ ادھری بیٹھتا ہے اور اس کے چینل پہ خبر لیک ہوتی ہے اور وہ خبر جب لیک ہوتی ہے تو ہم نے کہا کہ اس کی ابھی یہ کمیشن بنا کے اور وہاں بیٹھ کے جیسے انہوں نے کہا کہ یہی وقت ہے کہ چیرمین صاحب اس بات کو کلیر کریں بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ چیرمین صاحب خود بولیں کہ یہ کمیٹی جو ہے بنائی جائے میں اس میں پیش ہونے کے لیے تیار ہوں فوراں اگر یہ سٹیٹمنٹ آئے گا جو دوسری سائیڈ ہے وہ بھی پھر اس کو ایکسپٹ کرے گی اس سے سب سے بڑا فائدہ پاکستان قوم کا ہو جائے گا کہ یہ جو اتحاب کا نعرہ ہم کہتے ہیں کہ اپوزیشن کا ہو رہا ہے اقتدار کا نہیں ہو رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا دودھ کا دودھ صاف ہو جائے گا اور آگے چل پانی کا پانی ہو جائے گا اب آسی صاحب یہ سب سے بڑی بات جو ایڈو نے بھی کی وہی دور آئی جا رہی ہے کہ چینل تائر خان صاحب کا ہے تائر خان صاحب کو معلوم ہوگا یقیناً کہ اس طرح کی خبر آئی پڑی ہے کیونکہ ہم بھی جنرلسٹ ہیں آپ بھی میڈیا کی ورکنگ جانتے ہیں بہت سنسٹیو خبر ہو تو اس کو لے اردار لے اردار لے اردار اس کو ڈسکس انٹرنلی کیا جاتا ہے پھر تو ان کی بات جائز لگتی ہے پرائی صاحب بہت شکریہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ پاکستان کو لوٹا گیا پہلی بات یہ بات ہم بھی کہتے ہیں پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے نون لی بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کو لوٹا گیا اور جو پاکستان آج معاشی گرداب میں اس کے پیچھے لوٹ مار ہوئی ہے یہ تو بات تیہ ہوگی اب مسلم لیگ نون کہتی رہی کہ زرداری نے لوٹا ہے اور بے پناہ لوٹا ہے اور وہ علی بابا چالیس چور ہے ہم اس کا پیٹ پھاریں گے اس کو گسیٹیں گے اس کو نہیں چور نہیں میں تھوڑی چیز رہا بیکگران اس کے بعد جب نواز شریف کے حکومت آئی تو زرداری صاحب نے کہا کہ یہ درندہ ہے یہ نواز شریف اس نے لوٹا ہے قومی چور ہے اب آگے آجے اب میں ادھر آگے یہ ختم ہوگی اس کا مطلب ہے کہ دونوں تقریباً ساتھی بول رہے تھے اب آگے تصاب شروع ہو گیا یہ ہے وہ مافیا جو سیسیلین مافیا ہے یہ گارڈ فادر ہیں یہ کسی بھی ادارے کو آج تک آپ کہیں کہ چیئرمن کے مبلیانہ آڈیو سکینڈلز کے پیچھے جی ہیں اتنی بڑی بڑی باتیں سنتے ہیں یہ بھی سنیں آپ لوگ کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ دو مافیا ہیں یہ پہلے دن سے نیب نیازی گاٹ جوڑ ہے انولی الائنس ہے نیب وکٹمائز کرتا ہے باتھروم میں کنڈی نہیں ہے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں میرا سانس رکھتا ہے کسی کا دل خراب ہوتا ہے کسی کی آج جا ہم کڑیں جب سے یہ تصاب کا یہ سیریس عمل شروع ہے دونوں پارٹیاں اس کے پیچھے تھیں کہ کسی طرح نیب کو ہم بدنام کریں اب جو لیٹس جو آئی ہے ہاں اس پہ آئے نا اس پہ میں آگا جی 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 تائر خان صاحب کا چینل ہے تائر خان سپیشل اسسٹنٹ تھے جو ہی اس بات کا شک ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے نالج میں ہو ان کو فوری طور پہ کیابنٹ سے ریموف کر دیا تو ایکشن لے لیا گیا لے لیا گیا ٹھیک ہے انہوں نے کیا ہے کہ نہیں کیا ٹھیک ہے یہ اگلی بات ہے آپ جیسے صاحب یوں نے ایفیشنسی دکھائی ہے یا مالک نے دکھائی ہے دونوں باتیں ہو سکتی ہیں آپ کی ان کا الزام لے لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا ان کو اس خبر کے پاداش میں کیابنٹ سے نکال دیا ہے بیسے ایک بات کروں آپ نے چونکے کہا آپ جیسے صاحب ہی اگر خبر بڑی ہونا تو واقعی ہمارے اندر ایک ایک سائٹ میں نے دونوں باتیں کی نا ہمارے اندر ایک تڑا پاتی ہے کہ بہت بڑی خبر کی خبر ہوتی ہے اب اگلی بات اگلی بات پہ آجی ہے اگلی بات پہ آجی ہے امران خان صاحب کو فیصل وارڈا کا اتنا درد ہے کہ علیم خان جو آپ بقول آپ کے ہماری ایٹی ایم تھی ان کو اٹھا لیا گیا ان کو جیل میں بند کر دیا گیا وہ پورے اسی پروسس سے گزرے جس سے شباز شریف گزرے جس سے باقی گزرے اور وہ اپنی زمانہ شباز شریف طرح کے کرا کے باہر آگے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی حکومت نے کوئی بیان نہیں دیا امران خان صاحب نے کوئی بیان نہیں دیا اگر علیم خان نے کوئی بیان دیا ہے حکومت کے لوگ تو خوش ہوتے رہے کہ علیم خان صاحب رہا گیا یہ آپ کا ایک اور آپ کی کانسپریریسی تھیلی ہے آپ کر لیں کہنے کی بات کیا ہے آج یقین مانیت سب نے ویلکم کیا تھا اور میں اسی طرح شوک کر رہا تھا میں آپ کو اپنی بات میں اسی طرح شوک کر رہا تھا میں آپ کو خبر داروں جی پلیز پاکستان میں جس نے بھی پاکستان کو لوٹا ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے وہ نون کا ہے وہ اے این پی کا ہے یا پیپلز پارٹی کا برابر خوشی ہوتی ہے اگر اس کو پکڑا جائے اور اس کا وہ حال کیا جائے جو نواز شریف بڑی میربان ہو رہا ہے سرداری کا ہو رہا ہے اسی طرح کا اعتصاب پی ٹی آئی والوں کا ہو میں اللہ کی قسم خوش ہوں چیرمین صاحب نے جو پانچ چھ نام گینے تھے جو آپ کے سامنے دنوں میں ARE چیرمین صاحب اگر نام گین سکتے ہیں تو کارواہی بھی تو کر سکتے ہیں ان کو کوئے ہاتھ تو نہیں روک سکتا یہ بات کیا ہے بہت دوردست بات آپ نے کیا آپ نے بھی دوردست بات کیا اگر وہ بیان دے سکتے ہیں بیان دینا مشکل ہے آپ نے اباج صاحب بڑی دوردست بات کی یہ اب آگے لینک کر رہے ہے کہ چونکہ انہوں نے بڑی دوردست بات کی چیئرمین صاحب کا ہاتھ کوئی نہیں روک سکتا چیئرمین صاحب کاروائی کریں یہ بقول ان کے یہ مین اپوزیشن میں کسی انڈیویجول کا نام نہیں لیتا اپوزیشن ایکزیکلی یہی لنک کر رہی ہے کہ چونکہ بیلاخر چیئرمین نیب کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا حکومتی لوگوں کے خلاف میں ایکٹ کروں گا اور یہ سامنے آگیا دیکھیں نا اگر یہ ان کے اوپر عربوں کھربوں لوٹ مار کے ٹی ٹیز کے بنی لانڈرنگ کے لانچومہ پیسے ڈالنے کے سارے الزام ہیں وہ الزام سمجھے ہم وہ ان کو چور چکا کہیں تو یہ نراض ہوتے ہیں ہمیں آپ ایک دور کی ازمچن لگا کے آٹھ جو نو نکتے جوڑ کے ہمیں آپ سزا دے دیں تو ہم مال لیں میں آپ کے پوائنٹ لیتا ہوں مجھے بریک لینا ہے ناظرین بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم اسی ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے یہ بڑا ایک سنجیدہ معاملہ ہے یعنی نیب کا ادارہ بنا آئینی پروٹیکشن ہے اس کو آئینی طور پر چیئرمین پوائنٹ ہوتے ہیں چیئرمین اگر اس طرح سے کانٹروورشل ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا کل کیا ہوگا مجھے نہیں پتا پرسوں کیا ہوگا مجھے نہیں پتا چیئرمین صاحب رہیں گے ان کو رہنے دیا جائے گا نہیں رہنے دیا جائے گا لیکن ایک سنجیدہ سیریس کرائیس ہے ہمارے پورے اس سٹرکچر کے لیے ایک چیلنج ہے بات کریں گے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین اسلامباد ویوز آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں آج چیئرمین نیب کے حوالے سے مبینہ آڈیو ویڈیوز کے حوالے سے اور اس پر جو ایک طفان اٹھا ہے وہ تھمنے کو نہیں آرہا ڈسٹ ابھی تک سیٹل ڈاؤن نہیں ہو رہی آج بھی بیانات کا سلسلہ جاری رہا بلکہ نون لی کے تو تین چار قسم کے بیانات سامنے آئے اپوزیشن اپنی بات کر رہی ہے حکومت بھی اپنی بات کر رہی ہے زائد خان صاحب ایک آئینی ادارہ ہے آپ جو بھی کہیں کہ اس کی بنیاد پولٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے تھی سیاسی انتقام کے لیے تھی لیکن ادارے بنتے بڑی مشکل سے ہیں کہیں نہ کہیں جا کر ان میں کلینزنگ بھی ہو جائے کرتی ہے ادارے پھر اپنا کام بھی کرتے ہیں یہ ایک آئینی ادارہ ہے اگر چیئرمین اسی طرح متنادہ رہے بیٹھے رہے آپ لوگ بھی بیانات دیتے رہے حکومت بھی بیان دیتی رہی تو یہ تو پھر پورا پراسس عملاً رک جائے گا دیکھیں ایک تو شکرت پراچھر صاحب اس میں بالکل کوئی شک نہیں کہ ایک آئین ادارہ ہے کوکہ حکومت نے اپنے لیے جو ڈپٹی چیئرمین لے کر آیا ہے ان کا خیال یہی ہے اس لئے ان کا خیال یہی ہے دیکھیں ایک تو جب عمران خان صاحب کہتے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا تو پھر ادارہوں کا وہاں پہ اس کا جو وکارہ وہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ جو ادارہ موجود ہے جس کو آپ وہ کر رہے ہیں اپنے کام اس کو کرنے دیں آپ بیٹے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی آ جائے تو آپ بتا دیں دوسری بات اگر یہ آئینی ہوتا ہے تو پھر اگر یہ کل چلا جاتا ہے مطلب جس طرح چیئرمین صاحب چلے جاتا ہے اگر اتنا پریشر ہے دیکھیں نا جب ابھی چینلز آپ دیکھتے جانا تو سب چینلز میں وہ ریکارڈنگ چلتی رہتی ہے یہی پیمرہ تھا کہ جو ٹونٹی فور نے عمران خان کے خلاف کوئی بات کیا اسی وقت عمران خان نے اس کو پریشرائز کیا پیمرہ کو اور اس کے چینل کو اس وقت بند کر دیا تھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ ایک راستی بورٹ کیونکہ کرپشن ہے اس ملک میں اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک راستی بورٹ کرنا چاہتی ہے تو پھر ادارے کو مضبوط کرو اور چرمید نیب کو چاہیے کہ جب اس کو یہ بات کرنی نہیں چاہیی تھی اور جب کر گیا تو اب اس کو عمل کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی ہاتھ نہیں پکڑ رہا لیکن جب اس کی دیکھیں جب پیمرہ والا کیوں خاموش بیٹی ہے کیوں پیمرہ اب اس کے خلاف جو ٹی وی چینلز پر جو چیزیں چل رہی ہیں اس کو کیوں نہیں روکتے ہیں اس لیے کہ اس کو اتنا محبوط کرواتے ہیں ویڈیو کو کون انکار کرے ویڈیو کا کون انکار کرے اگر وہ کوئی بات صرف کر دے 24 پہ تو اس کو تو پیمرہ بین کروا دیتا ہے ہمیں جو اتراز ہے نا ہمیں ان باتوں پہ اس بات پہ نہیں ایک احتساب کیوں ہو رہا ہے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ احتساب کا تو یہ پہلے بھی ان لوگوں نے احتساب کمیشن ہمارے صبح میں بنایا تھا نا جب وہ خود ان کی وزیروں کو پکننے شروع کر دیا وہ بند کر دیا ایک آرہ روپے ڈوب گئے ایک آرہ روپے اس کے اوپر خرچ آیا تھا لوگوں کو جو کیا تھا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس ملک کو یعنی احتساب کا جو عمل ہے بے شک تینٹیڈ ہے بے شک سیلکٹیو ہے جس طرح بھی ہے چیئرمین صاحب اگر چلے جاتے ہیں تو رک جائے گا دیکھیں جی وہ اس کو جانا نہیں چاہیے اگر وہ جائے گا میں نے پہلے جس طریق سے بات کی تو اس کا یہ ہوگا کہ اس کی اوپر جو اترازات ہے وہ صحیح ہے تو کیا کرنا چاہیے چیئرمین صاحب کو کیا کرنا چاہیے انہوں نے ایک پریس لیز دے دی انہوں نے تردید کر دی چیئرمین صاحب کو کیا کرنا چاہیے وہ اس نے جو نام لیے ہیں حکومت کی اور ساتھ یہ بھی کہ ان کی اتحادوں پر میں ہاتھ ڈال لوں گا تو حکومت جائے گی تو حکومت کے ساتھ اس کے کیا غرض ہے یہ تو ایک کام کے لئے ایک ادارہ بنا ہوئے کہ جی اس ملک میں کرپشن ہو رہا ہے اب اس کرپشن میں اس کو ہاتھ ڈالے نا جن جن کا اس نے نام لیا ہے اور اگر غلط نام لیا ہے تو یہ لوگ جا کے کورٹ میں ان کے خلاف وہ کر دے سو کر دے کہ بھئی اس نے ہمارے نام کیوں غلط حکومت کے بیٹھے ہوئے وزیروں کے بھی نام لیے ہوئے اپنی جو ان کی اتحاد ہیں ان کے بھی نام لیے ہوئے اور جن لوگوں کے نام لیے ان کے خلاف ایکشن ہیں بلکل ہم کہتے ہیں کہ اس ناصور سے اس ملکہ اگر نیجات سے اگر ہم بلکل اتفاق کر دے میں کہا آپ کی بات کو انڈوس کر لیے آپ کی بات کو سپلیمنٹ کر لیے جب آپ کی باری آ جائے اس میں انڈوس کر رہے تیر اچھے لگی گی آپ خوش بھی ہو رہے ہیں ان کی بات سے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ابائش صاحب بھی کس سے تنگ ہوگا اس لئے یہ کہہ رہا ہے اس ملک کے اندر کرپشن ہے اس کو ختم ہونا چاہیے چیرمین کو خراسٹی ووٹ چاہے ہوں یہ بڑی ہے کہ انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی آفریدی صاحب انہوں نے کہا بقول ان کے چیرمین صاحب چلے جائیں گے تو پھر ڈیپٹی چیرمین آ جائیں گے اور نیب کا قانون بھی جائی کہتا ہے آرٹیکل سکس میں جیو ایکسپلینیشن دی ہوئی ہیں ان کے این مطابق ہے کہ اگر چیرمین نیب لکھا ہوا ہے بقیدہ کہ اگر وہ کام نہیں کر سکتے چلے جاتے ہیں تو ڈیپٹی چیرمین جو ہیں وہ اسیوم کر لیں گے پوری پاورز کو تو جو ایک آئینی ادارے کا تسلسل ہے وہ تو رہ جائے گا بے شک چیرمین رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں کام تو چلتا رہے گا میں جو ہے اپنے بھائی کو یہ کہہ رہی ہے یہ پروگرام چل رہے ہیں ٹی وی پر نظر آ جائے گا جو ٹائم آپ نے دیا ہوا ہے ایسی حقیقت ہے نا ڈیپٹی چیرمین کے لانے کی ضرورت کیا پڑ گئی تھی سرکار کو چیرمین کام کر رہا تھا میں کہہ رہا ہوں لانے کی ضرورت کیا پڑ گئی لانے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ چیرمین صاحب نے جو لسٹ دی کہ ان لوگوں کو میں پکڑنا چاہتا ہوں مجھے چھوڑا نہیں جا رہا مجھے دبایا جا رہا ہے میرے بائی نے ایک اچھی بات کی کہ یہ جو احمد خان ہے کون ہے جو چینل والے ہیں تحرے خان وہ کیبنٹ سے اس کو ہٹا دیا گیا آپ نے کہا جی جی ہٹا دیا پہلے سے اناؤنس اب ذرا اپنے چینل والے کو بولیں کہ ایک کلپ نکالیں جو ان کی سپوکسمن ہے فردود صاحب ہے کون ہے انہوں نے کہا کہ وہ نہ کیبنٹ کا حصہ تھے نہ ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کو انوالف کیا جا رہا ہے وہ کلپ اپنے آدمی کو کہہ دے کہ وہ ذرا نکال دے یہ ایم این اے صاحب ہیں ان کو پتا ہے یہ جاتے ہیں پی ایم آوس ان کو پتا ہے وہ کیبنٹ کے حصہ ہیں لیکن ان کے سپوکسمن کہہ رہے ہیں کہ وہ حصہ نہیں ہے وہ سپیشل اسسٹنٹ کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے آپ نکال والے کلپ نکال والے وہ بے قائدہ پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے اس کو انوالف کیا جائے کوئی عدہ اس کے پاس نہیں تھا ایک دوسرا آپ یہ جو احتساب کی عمل کو ہم کہہ رہے ہیں پہلے ڈیپٹی چیئرمین کا آنا پھر اس کے بعد نیپ کے چیئرمین کی پریس کانفرنس کرنا یہ جو تسلسل ہوتا ہے جیسے آپ کا پروگرام میں ہم بیٹھ کے باچیت کریں یہ وہ تسلسل ہے کہ پھر وہی آدمی جس کو عدے سے اٹھایا جاتا ہے پی ایم آوس سے وہ سارا کام کیا جاتا ہے تو ہماری تو ایک چھوٹی سی مطلب اس میں کیا ہے عمران صاحب نے پانچ ہزار جلسوں میں کہا ہے کہ اگر کسی پہ اعتراض ہو یا کوئی انوال ہو اس کو ریزائن دے کے اور اس کو پیش ہو جانا چاہیے ہم یہ کہتے ہیں وہ ریزائن نہ دیں لیکن وہ پیش ہو جائیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ریزائن دے ہم یہ کہتے ہیں کہ نیپ چیئرمین صاحب کو بھی کہنا چاہیے کہ یہ کمیٹی بننی چاہیے میں بھی اس میں پیش ہوتا ہوں پارلیمانی کمیٹی بن جائے اس لیے کہ اس کیس کا پتہ چلے اور آنے والے وقت میں یعنی چیرمین جو آپ کی پارٹی ایک مطالبہ کر رہی ہے کہ پارلیمانی کمیٹی بنے چیرمین نیب کے حوالے سے اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہوں اس میں سارے پارٹیوں کے لوگ ہوں اور اس میں ایک چیز کی جائے کیونکہ جو آنے والا وقت ہے اس میں جو اتصاب ہے وہ اکروس دی بورٹ ہو سکے گا جب پیش ہوگا کہ یہ کیس ہوا کیسے یہ کیا کیسے گیا آہ ایک منٹ پیمرہ کا ذکر کیا میرے بھائی نے فری اینڈ ساری چینل چل رہے ہیں کمپین کر رہے ہیں نیب چیرمین کے خلاف سکینڈل کے ہم تو نہیں کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں یہی دسکشن ہی ہے نا آپ نے ایک لپ نہیں دکھائی نا باقی تو کچھ قصر نہیں چھوڑی میں بھی کر رہا ہوں یہ بھی کر رہے ہیں آپ کی پارٹی کے تین مندوں نے آج بھی بیان آج بھی بات انہیں اگر پہمرا نہ چاہتا میں اور آپ یہ بات نہیں کر سکتے تھے یہ اس وقت ہمارا اور آپ کا پروگرام آف لائن ہوتا پھر آپ نے کہنا تھا کہ ہماری آباس کو بند کیا گیا ہے ہمیں پابند سلا سے کیا گیا ہے یہ آباس آف لائن ہوتی ادھر رکھیے گا یہ بڑی دونوں نے ایک بات اٹھائی ہے جس طرح کا ظاہر ہے وہ ایک کیس بنا رہے ہیں اسی طرح سلسل میں ہی بات کریں گے کہ چیئرمن نیب پر دباؤ ڈالا گیا چیئرمن نیب فراسٹیٹ ہو کے ریزائن کریں اور جو ڈیپٹی چیئرمن ہیں جن کو آپ لوگوں نے نومینیٹ کیا ہے وہ اسیوم کر لیں گے ساری پاور اب صورتحال یہ ہے کہ جب تک نیا چیئرمن نامزد نہیں ہوتا اپروو نہیں ہوتا اس وقت تک تو ڈیپٹی چیئرمن کو کام کرنا ہے جو کہ آپ نے لگائے ہیں تو یہ تو پھر بڑی اچھی بات ہے کیونکہ آپ نے لگائے ان کو نیا چیئرمن تو خیر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نیا چیئرمن کے لیے اس موجودہ حالات میں اپوزیشن اور حکومت کا آپس میں کوئی کنسنسز بن گئے پھر یہ بڑی اچھی بنا گیا آپ کے سامنے یہ بتائیں کہ دو بڑے ملزم نیپ کے کون ہیں نواز شریف صاحب اور زداری صاحب ان دونوں نے یہ چیئرمن لگایا تھا کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہم جو ملزم ہی نہیں ہیں اگر ہمارا وائز چیئرمن لگ گیا تو وہ ایشو کیسے بن گیا اس لیے اس لیے کہ اس کیس کی بنیاد پر اس کرائیسس کی بنیاد پر اس سکینڈل کی بنیاد پر چیئرمن صاحب اگر وہ ریزائن کر جاتے ہیں تو ڈیپٹی چیئرمن اسیوم کر لیں گے لیپ آرڈیننس کے سیکشن چھے کے پیسے نہیں کوئی غیر آئینی اپوائنمنٹ ہے یہ تو یہ آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں جس قانون پہ آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں اے این بی نے پانچ پانچ سال حکومتیں کی ہیں ان کے مطابق وہ نیپ کا چیئرمن وائز چیئرمن نیپ کا قانون جو اب کالا ہو گیا اس وقت سفید تھا جس وقت نواز شریف صاحب کا کپندہ آیا یا زرداری صاحب کا پندہ آیا وہ قانون بھی کالا ہو گیا وہ چیئرمن بھی برا ہو گیا آج وائز چیئرمن بھی برا ہو گیا تو دیکھیں بات سمپل ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ نیپ کا چیئرمن جو لوگ آج جلو میں بند ہیں ان کو سامنے وہ پیش ہو اور اپنی چوروں کا سامنے اپنی صفائی دیں اگر ان پہ کوئی کیس بنتا ہے تو کیس کیا جائے اگر میں بلکل نہیں سمجھتا پارلیمانی کمیٹی میں اگر بنے گی تو چوروں کے سامنے آئے گا دیکھیں پارلیمانی کمیٹی میں آپ پارلیمنٹ کے ممبر میں ممبر ہوں پارلیمانی کمیٹی کے اپوائنٹمنٹ کریں گے شہباز شریف صاحب جو نیپ کے ملزمے اور بھاگے میں دوسرے کریں گے آصف زداری صاحب جو پیشیاں بھگت رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نیپ میں پیشی نہیں ہوتا نیپ کو مانتے نہیں تو کہنے کی بات یہ کہ اگر ان کا خیال ہے ان کا خیال ہے کہ کمیٹی میں جتنے ممبر بیٹھے ہیں وہ چور پہلی بات نہیں نہیں میں یہ نہیں کہا آپ کہہ رہے کہ چوروں کے سامنے نیپ چیرمنٹ پیش ہوگی میں دوبارہ سے بات کر دیتا ہوں دو بڑی پارٹیوں پر چل رہا ہے ان دونوں کے بڑے جو لیڈران ہیں وہ دونوں اس وقت اس کے بندے میں نیپ چیرمنٹ چوروں کے سامنے کیسے پیش ہوگی دیکھیں میں کیا کہتا ہوں کہ کیسز کس پہ لگ رہے ہیں نون پہ لگے رہے ہیں نون کی لیڈرشپ پہ اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پہ آپ چاہتے ہیں کہ شباز شریف جو ملزم ہیں میں نہیں چاہتا یہ ایک تجویز ہے نا مجھے جواب دیں دیں شباز شریف جو ملزم ہیں وہ تین بندے اپنے بیجیں زرداری صاحب جو سب سے بڑے ملزم ہیں مجھے جلو نہیں کہتے وہ تین بندے بیجیں وہ نیپ کے چیرمنٹ سٹینڈنگ کمیٹیز میں کس نے بیجھے ہیں پی ای سی میں شباز شریف کو کس نے بیجھا ہے سپیکر صاحب نے اب ذرا اس چیز پر اگلی بات کریں کہنا کی بات یہ ہے کہ یہ نیپ کے چیرمنٹ ابھی یہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو اٹھانا چاہ رہے ہیں ہم کہتے ہیں بلکل وہ رہے اگر ان کی اپنی وائلیشن ہے قانون کے مطابق تو وہ ہٹ جائے کوئی اور بھی آئے گا تو یہی عدالتیں ہیں ایک بات تیہ کر لیں نہ آصف زرداری صاحب بچنے والے ہیں اور نہ نواز شریف مجھے مجھے اس پہ جتنا مرضی آپ دور اٹھا لیں اسی پہ بات کریں گے نہ آپ کبھی ثابت کر سکتے ہیں کہ عمران خان چور ہے نہ آپ کبھی ثابت کر سکتے ہیں کہ زرداری اور نواز شریف چور نہیں اسی پہ بات کریں گے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے چیرمن نیب کے حوالے سے جو تنادہ بنا اب تو تقریباً جو اعتراضات پہلے ہوتے تھے پیپلز پارٹی کے نون لی کے اب تو حکومت کے بھی اعتراضات ہیں خاص طور پر جب یہ چیرمن نیب نے کہا کہ حکومت کے اندر بیٹھنے والے اگر ان کے خلاف نیب کی کیسز ہیں تو ان کو ہٹایا جائے خاصے کنسنز ہیں دوسری طرف عمران خان وزیر آزم پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو نہیں چھوڑوں گا اب تو وہ فیلڈ میں جا کر انہوں نے دورے کرنا بھی شروع کر دی میں چھاپے کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا لیکن جب اچانک دورہ کیا جاتا ہے تو وہ چھاپا ہی ہوتا ہے کیا سیاست میں ٹھہراؤ آئے گا یا سیاست میں تناؤ اور بڑھے گا اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین اسلامباد ویوز پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں چیرمن نیب کے حوالے سے جو ایک تناظر شروع ہوا ہے اس کے ہماری سیاست پر کیا اثرات ہو رہے ہیں پہلے ایک انٹریو آیا تھا چیرمن نیب کا انٹریو لینے والے یا کالم چھاپنے والے جعوید چودری صاحب قائم ہیں کہ ہاں یہ باتیں ہوئی تھی چیرمن نیب نے کہا کہ نہیں ہوئی تھی اب یہ آڈیو ویڈیوز آ گئیں اسی تناظر میں جو ہم بات کر رہے تھے کہ اعتصاب کا عمل جاری رہے گا عباسی صاحب کہتے ہیں کہ چور جو ہیں وہ اپنے بندوں کو نامزد کریں گے لیکن عمران خان تو خود کہتے ہیں میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا وہ نہ صرف اب تقریروں سے بلکہ اب تو وہ جگہ جگہ خود پہنچے آج وہ خوشہ بزرگودہ چلے گئے تو یہ تناظر آئے گا ٹھہراؤ آئے گا نظر کیا آتا ہے آپ کو سیاست میں شکوت پراشر صاحب اعتصاب تو سب لوگ چاہتے ہیں لیکن اعتصاب اعتصاب ہو اعتصاب انتقام نہ ہو آپ مجھے یہ بتا دے میں نے بھائی کہہ رہا ہے کہ جی عمران خان پہ کوئی نہیں ہے اس پہ ہیلیکاپٹر کا کیسے ہیلیکاپٹر کے علاوہ ارکیلوجسٹ کا جو سکٹی تھا ہمارے صبح کا جس کو گریبتار کیا کس بات بھی کیا تھا اس سے پہلے جو ہمارے وہاں پہ انٹیکرپشن کا چیپ تھا اس نے اس کے خلاف جب انکوائری شروع کی تو اس کو ہٹا دیا تھا پھر یہ سٹی کو جس دن پکڑا اس دن عمران ہاں ٹیٹ کرتا ہے اور پھر وہاں اس وقت وہ ڈی جی پیشاور سے ڈی جی نیو والا ٹرانسپر کر دیتا ہے وہ کیوں کہ نوادی رات وہاں سے چوری ہو گئی کہتے ہیں وہ کہاں گئے ہیں وہ اگر انکوائری کی جائے پتہ چلے جائے کہ کس کے پاس گئے ایک بات ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اعتصاب تو ہوگا لیکن ون سائٹڈ ہوگا جس کو لوگ نہیں مانیں گے جس طرح ابھی بھی ہو رہا ہے ابھی بھی تو ہو رہا ہے نا جب اس نے جرت کی اور اس نے نام لیا حکومت کی اس آخر میں بات حکومت کی لوگوں کے نام لیے اس کی یہ حشر ہو رہا ہے نہیں اگر اگر دیکھیں نا ابھی جرت کی انہوں نے لیکن پہلے پہ تو جرت کی انہوں نے پرچے کاٹے انہوں نے بلایا نومینیٹ کیا مثلا آپ نے خود فرمایا ہیلیکاپٹر والا کیس تو نیب نہیں بنایا نا پرویز خٹک صاحب پہ کیس نیب نہیں بنایا نا مالم جبہ کا کیس نیب نہیں بنایا نا علیم خان کا کیس نیب نہیں بنایا تو نیب تو پہلے سے ایکٹیو ہے نا تو عمل کرے نا آگے بڑے نا وہ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ہاتھ ڈالیں گے تو حکومت گرے گا تو پھر یہ بات نہ کرتے نا اس لیے یہ بات اس نے کر دی کہ جب اس کو پتہ چلا کہ میں دیوار سے لگ گیا ہوں ابھی میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میں اگر اپنا صحیح اپنی ملک اپنے قوم میں ڈالوں تو مجھے حکومت بھی بھی ہاتھ ڈالنا چاہیے لیکن اس کا ریزلٹ کیا ہوا کہ آج ہر ٹی وی چینل پہ اس کی پگڑی اچھا لی جا رہی ہے آپ کہتے ہیں معصوم ہیں وہ میں نہیں کہتا ہوں کہ معصوم ہیں لیکن اس وقت کیوں ضرورت آئی اس وقت اس لئے ضرورت آئی اس کو کہ اس نے حکومت کے خلاف بات کی تو ہم پھر شک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور یہ میں بتا دوں کہ احتساب تو نہیں رکے گا لیکن وہ جو ڈپٹیچرمین ہے نا وہ وہ کا احتساب کرے گا جو عمران خان چاہتا ہو جی آفریدی صاحب آپ میرا سوال تو پہلے سن لیں ایک تو آپ نے بم رکھا ہوتا ہے ہاتھ میں جو ہے وہ آگ رکھی ہوتی ہے آملے چلانے کے لیے گزارش یہ ہے کہ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو احتساب کرنا چاہیے چیئرمن نیب کو بیٹھنا چاہیے آپ بھی کہہ رہے تھے کہ جب چینلز پہ پروگرام آتے ہیں تو شاید ان کے خلاف پروگرام پھر آپ پارلیمانی کمیٹی کیوں مانگ رہے ہیں تحقیقات کے لیے اور آپ نے سن لیا جب وہ کہتے ہیں کہ چوروں نے نامنیٹ کرنا ہے اپنے لوگوں کو تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے میرا بھائی کہہ رہا ہے میاں صاحب جیل میں زرداری صاحب کا احتساب ہو رہا ہے ہمارے لوگوں کا احتساب تو ہو رہا ہے تو ہمیں چیئرمن سے کیا ایشو ہے یا ہمیں سکینڈل کی کیا ضرورت ہے ہمارا تو سارا کچھ چل رہا ہے تسلسل کے ساتھ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ لوگوں نے سکینڈل بنایا ہے انہوں نے نہیں کہا یہ سکینڈل وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ہیں یہ ان کا کام ہے جن کے اوپر کیس یہ چل رہی ہے ہماری سزا چل رہی ہے ہماری کیسز چل رہے ہیں ہمارا سب کچھ چل رہا ہے لیکن شکایتیں بھی تو آپ کرتے ہیں لیکن پہلی دفعہ انہوں نے یہ کہا کہ سرکار کے فلانا منسٹر فلانا منسٹر فلانا منسٹر اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے کے زیڈ تک میں تو ڈر گیا کہ پوری اے بی سی سنسلیں گیا پورا بیان کر کے جب اس بیچارے نے یہ حمد کی اور اس کو بیان کیا تو اس کا جو حال چل رہے ہیں پھر آپ پارلیمانی کمیٹی کیوں چاہ رہے ہیں اس لیے ہم بنا رہے ہیں مثلا ملک احمد خان نے صبح کہا کہ جی وہ ریزائن کر جائیں جی چیرمین نیب کو ریزائن کر رہے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں انہوں نے کہہ دیا کہ ریزائن کرے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کی پارٹی کے ملک احمد خان کی بات کر رہا ہوں میں کہتا رہا ہوں جب تک ایک ثابت نہ ہو کہ یہ مجرم ہے عزت دی ہے لوگوں نے منتخب دی ہے تو یہ سارے میمبر سپیکر بناتا ہے کمیٹی کون بناتا ہے ہم ایچہ لیں ان کے ایک بات مان لیتے ہیں کہ ہم یہ اختیار بھی سپیکر صاحب کو دے دیتے ہیں سارا کہ وہ جن جن میمبروں کو ان میں رکھتا ہے پارلیمنٹ کے رکھ لے یہ میں اپنی پارٹی کی طرف سے کہہ رہا ہوں ایک وینت لیکن انہوں نے تو انکار کر دیا انہوں نے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ شباز حریف بندے نامینیٹ کرے گا اور آصف زرداری کرے گا میں نے تو کہہ دیا اور چونکہ وہ ان کے خلاف کیسز ہیں تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ اپنے بندوں کو کمیٹی میں دارے ہیں سپیکر صاحب نامینیٹ کریں ہم اختیار دیتے ہیں ہماری پارٹی میں جس کو بھی نامینیٹ کریں سارا پارلیمنٹ تو چور نہیں ہے سارا پارلیمنٹ تو ڈاکو نہیں ہے یہ جس کو نامینیٹ کرتا ہے تو ان سے ہم پوچھ رہے ہیں کیونکہ اگر سارا ہے تو یہ بھی اسی میں ہے میرا مقصد کیا ہے دوسری سائٹ والوں کو کہہ رہے ہیں اپنی سائٹ کو نہیں کہہ رہے ہیں میں ایک مثال دے رہا ہوں دیکھیں ایک کام ہو گیا ہے ٹی وی چینلز پہ چل رہے ہیں آپ بھی چلا رہے ہیں ہم بھی چاہیں ایک ڈائریکٹر ہے سمت خان کیا نام ہے سمت خان ہمارے خیبر پختن خان میں جس کو انٹی کرپٹ نیپ نے کروڑوں روپے جرمانہ کیا کرپشن میں اور سسپنٹ کیا ان کو ان کی گورنمنٹ نے بحال کر کے دوبارہ دوبارہ ڈائریکٹر لگا دیا ہے آپ کہہ رہے ہیں ایک منٹ کرپشن نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں کرپشن نہیں ہے سات سو آٹھ سو کیسز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیسز نہیں ہیں سب کچھ ہے کرپشن کا ایک توفان ہے میں نام نہیں لیتا کیونکہ ہمیں برا لگتا ہے جس طرح یہ نام لیتے فلانا فلانا ان کی پوری فیمیلی انفار ہے پوری انفار کیونکہ مجھے معاشر میں اچھا نہیں لگتا ہے میں جواب لے لیتا اباسی صاحب حکومت ہی ملک کو آگے بڑھاتی ہے حکومت اگر کوئی تنازع ہو جائے حکومت مین میجارٹی پارٹی یعنی زیادہ ریشو آف پیپل عوام کی زیادہ تعداد نے منتخب کیا ہوتا ہے وہی حکومت بناتی ہے یہی پارلیمانی نظام ہے حکومت ہی تنازعات کا حل نکالتی ہے آخر اتنا بڑا ایک تنازع ہو گیا صرف اپنے ایک سپیشل اسسٹنٹ کو سیک کرنا اس کو اپنی حکومت سے نکالنا اتنا کافی ہے تنازع کا حل بھی تو حکومت نکالتی ہے حکومت کچھ نہیں سوچ رہی آپ ترجمان ہیں عمران خان کے آپ پی ٹی آئی کے ترجمانوں میں شامل ہیں کچھ تو سوچ رہے ہوں گے کہ ایک بڑا اتنا تنازع بنا ملک بدنام ہو رہا ہے ملک کا سب سے بڑا اتصاب کے ادارے کا چیرمین بدنام ہو رہا ہے حل تو کوئی فور سائٹ ہونی چاہیے دیکھیں حل بھی پارلیمنٹ کا اجلاس ہے منڈے کو اس میں باقی لوگوں کی پروپوزل آئے گی کیا پروپوزل کدھر سے آئے گی مختلف پارلیمنٹیرینز ہیں یہ یعنی منڈے کو آپ ڈسکشن ہوگی یہ ڈسکشن اس پہ ہوگی حکومت نے فیصلہ کر لیا نہیں فیصلہ نہیں اور آپ کوئی بھی سوال کر سکتا ہے ویسین آر میں آ سکتا ہے اور کالنگ اٹینشن نوٹس آ سکتا ہے اس میں میرے خیال یہ ڈسکشن ہوگی اور اس سے پہلے جو بزنس ایڈوائزری کمیٹی ملتی ہے اس میں یہ بات ٹیک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن افریز صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بندے وہ بھیجیں گے ان کو میں بتاؤں شہباز شریف صاحب کا بیان ہے کہ ہم بالکل اس ایشو پر بات نہیں کریں گے کیونکہ ان کی ذات کا ایشو ہے کیونکہ ان کا بیانیاں کچھ اور ہیں ملک احمد خان صاحب نے آج پریس کانفرنس کر دی انہوں نے کہا ریزائن کرے ابھی مریم صاحبال نے کہہ دیا کہ یہ جو ملک احمد خان نے کہا ہے یہ ان کا اپنا موقف ہے میرا موقف اور ہے شہباز شریف صاحب کا اور ہے پارٹی کا اور ہے لہٰذا اتنا بڑا آپ دعویٰ نہ کریں افریز صاحب آپ کی پارٹی میں بہت رولیں اور آدھی تو آپ کی قیادت اندر ہے اور آدھی باہر ہے اس لیے یہ چیز کا حل ہونا چاہیے آدھی قیادت کاندر ہے نہیں ہمیں اگری اس نے بہت اچھی بات شروع کی ہے یہ پورے کرنے دے کہ اس کے حل کی طرف ہمیں نہ کوئی ان کی طرح ان سے دشمنی ہے چیئرمن نیب سے اور نہ کوئی غیر ضروری حمدردی ہے ایک آئینی عوضہ ہے اور کوئی ان سے آنے جانے سے کوئی ادارہ بنتے ہیں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں اگر یہ کوئی بات کرنی ہے تو اس کو سیریس ہو کے بیٹھ کے ڈسکس کیا جائے نہ کہ اپنا پوائنٹ سکور کیا جائے حکومت کے پاس کیا سلوشن ہے حکومت کے پاس تو کوئی سلوشن اس طرح کا نہیں ہے کیونکہ یہ حکومت کا ادارہ نہیں ہے یہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے ایٹی آئی ایزا پولیٹیکل پارٹی کیا سمجھ دی یہ آپ ترجمانے میں پھر کہا ہوں ابھی تک جو ڈسکسن یہ ہوئی ہے چونکہ یہ نیب کا ادارہ حکومت کا زیلی ادارہ نہیں ہے یہ ایک اٹانومس ایک آئینی ادارہ ہے اور اس حوالے سے اگر کوئی پارلیمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے حکومت کا تو حکومت ایسی ہے نیب کے سامنے جس طرح اپوزیشن ہے ہمارے وہ انڈر تابع نہیں ہیں اگر کوئی پارلیمنٹ جوائنٹ کوئی فیصلہ کرتی ہے تو جس میں ادارے کی حد تک نہ ہو اور مجرموں کا پوائنٹ سکور نہ ہو تو کوئی ادارہ دیو کا پوائنٹ ایکسپٹ کیا جا رہا ہے اگر کمیٹی نہیں بنتی چھوٹی سی تو پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی نہیں اس پہ پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ ادارہ پارلیمنٹ یا ایک آئینی ادارہ ہے حکومت کا زیلی ادارہ ہوتا ہم نے فیل فور طائر خان صاحب کو آدھے گھنٹے میں بہت شکریہ آپ کی اس بات سے ہمارے دونوں دوستوں کو اتفاق ہے سینیٹر زائد خان صاحب سینیٹر عباس خان آفریدی صداقت علی عباسی صاحب بہت شکریہ ناظرین یہ بڑی اچھی بات کر دی صداقت علی عباسی صاحب نے کہ پارلیمنٹ ایک سپریم ادارہ ہے پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی پی ٹی آئی کو بھی اتراز نہیں ہوگا مسلم لیگ کو بھی اتراز نہیں ہوگا اور این پی یا دیگر سیاسی جماعتوں کو اپوزیشن جماعتوں کو اتراز نہیں ہوگا اپنے میزبان شوقت پر آجا کو اجازت دیجئے خدا حافظ